السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دینی بھائیوں بعض بھائیوں کے طرف سے یہ سوال گوشتہ دنوں میں کیے گئے اور اس قسم کے سوال لوگ کرتے رہتے ہیں کی کیا شرمگاہ پر نظر پڑھنے سے یا شرمگاہ کے کھل جانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی ایک انسان وضو بنا چکا ہے اور وضو بنانے کے بعد اس کی نگاہ خود اس کے شرمگاہ کے پڑھ گئی یا کسی غیر کے شرمگاہ پر اچانک پڑھ گئی یا یہ ہے کہ انسان وضو بنا چکا تھا وضو بنانے کے بعد اس کا شرمگاہ کھل گیا تو کیا ایسی صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا جواب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر انسان کی نظر اپنے شرمگاہ پر یا کسی کے شرمگاہ پر پڑ جائے تو شرمگاہ پر نظر پڑنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی شرمگاہ کے کھلنے سے وضو ٹوٹتا ہے ہاں یہ ہے کہ انسان اگر اپنے شرمگاہ کو چھو لے اور بیچ میں کوئی حاجز نہ ہو کوئی کپڑا حاجز نہ ہو بیچ میں بغیر کسی حائل چیز کے انسان اپنے شرمگاہ کو چھو لے تو ایسی صورت میں انسان کا وضو راجح قول کی بنیاد پر ٹوٹ جاتا ہے سنن نبی دعوت کتاب التحارہ حدیث نمبر 181 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من مست ذکرہو فلیتوبدہ کہ جس نے اپنے شرمگاہ کو اپنے ذکر کو چھو لیا اسے چاہیے کہ وہ اوضو کرے اور اسی دیت کو اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامعہ حدیث نمبر 6554 6554 میں ذکر کیا ہے اور اس پر صحت کا حکم لگایا ہے تو معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے کھلنے سے یا شرمگاہ پر نظر پڑھنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے ہاں یہ ہے کہ انسان اگر اپنے شرمگاہ کو بگیر کسی حاجز بگیر کسی حائل کے اگر چھو لیتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں آئیے ہمارے ساتھ جڑیں